عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں صفیان صوری نے ابو زبیر سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو وہ اسے اٹھا لے اور اس پر جو ناپسند دیدہ چیز یعنی دن کا یا مٹی لگی ہے اس کو اچھی طرح صاف کر لے اور اسے کھا لے اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور جب تک اپنی انگلیوں کو نہ چھاٹ لے اس وقت تک اپنے ہاتھ کو رومال سے صاف نہ کرے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو ایک ابو داود حافری اور عبدالرزاق دونوں نے صفیان صوری سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی ان دونوں کی حدیث میں ہے اور اپنا ہاتھ رومال سے نہ پوچھے حتیٰ کہ اسے چھاٹ لے یا چٹوالے اور اس کے بعد والے الفاظ بھی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو دو جریر نے احمد سے انہوں نے ابو سفیان سے انہوں نے حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا شیطان تم میں سے ہر ایک کی ہر حالت میں اس کے پاس حاضر ہوتا ہے حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو جو کچھ اسے لگ گیا ہے اسے صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑ دے اور جب کھانے سے فارغ ہو تو اپنی انگلیاں چاٹ لے کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ اس کے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو تین ابو معاویہ نے احمد سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے آخر تک اور حدیث کا ابتدائی حصہ شیطان تمہارے پاس حاضر ہوتا ہے ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چار محمد بن فضیل نے احمد سے انہوں نے ابو سالح اور ابو سفیان انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انگلیاں چاٹنے کے بارے میں روایت پیان کی اور ابو سفیان سے انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور لقمہ کا ذکر کیا ان دونوں یعنی جریر اور ابو معاویہ کی حدیث کی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو پانچ بحث نے کہا ہمیں حماد بن سلامہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کھانا کھاتے تو آخر میں اپنی تین انگلیوں کو چاٹتے اور کہا آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو وہ اس سے ناپسندیدہ چیز کو دور کر لے اور کھا لے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور آپ نے ہمیں پیالہ صاف کرنے کا حکم دیا اور فرمایا تم نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ان میں سے کس میں برکت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو سات عبد الرحمان بن مہادی نے کہا ہمیں ہم بعد نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی مگر انہوں نے کہا تم میں سے ہر ایک پیالہ صاف کرے اور فرمایا تمہارے کس کھانے کے کس حصے میں برکت ہے یا فرمایا کس کھانے میں تمہارے لیے برکت ڈالی جاتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو آٹھ جریر نے آمش سے انہوں نے ابو وائل سے انہوں نے حضرت ابو مسود انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا کہ انسار میں سے ایک آدمی کا نام ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا جس کا ایک غلام تھا جو گوشت بیٹا کرتا تھا اس انساری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک معلوم ہوئی تو اپنے غلام سے کہا کہ ہم پانچ آدمیوں کے لئے کھانا تیار کرو کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ آدمیوں میں پانچ میں ہوں گے راوی کہتا ہے کہ اس نے کھانا تیار کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ میں سے پانچوے تھے ان کے ساتھ ایک آدمی ہو گیا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تروازے پر پہنچے تو صاحب خانہ سے فرمایا کہ یہ شخص ہمارے ساتھ چلا آیا ہے اگر تو چاہی تو اس کو اجازت دے ورنہ یہ لوٹ جائے گا اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ بلکہ میں اس کو اجازت دیتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سنو ابو بکر بن ابی شعیبہ اور اسحاق بن ابراہیم نے ہمیں یہی حدیث ابو معامیہ سے بیان کی نیز یہ حدیث ہمیں نصر بن علی جہازمی اور ابو سعید عشج نے بیان کی دونوں نے کہا ہمیں ابو عسامہ نے حدیث بیان کی عبیداللہ بن معاس نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی نیز ہمیں عبداللہ بن عبدالرحمان دارمی نے حدیث بیان کی کہا ہمیں محمد بن یوسف نے صفیان سے حدیث بیان کی ان سب یعنی ابو معامیہ شعبہ اور صفیان نے عامے سے روایت کی انہوں نے ابو وائل سے انہوں نے ابو مسعود سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث اسی طرح بیان کی جس طرح جریر کی حدیث ہے نصر بن علی نے اس حدیث کی اپنی روایت میں کہا ہمیں ابو عسامہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عامش سے شقیق بن سلامہ سے انہوں نے ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ سے پھر پوری حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو داز عمار بن رزیق نے عامش سے انہوں نے ابو سفیان سے انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی نیز زہر نے کہا ہمیں عامش نے شقیق سے انہوں نے ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی نیز زہر نے عامش سے انہوں نے سفیان سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو کیارہ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فارس سے تعلق رکھنے والا پڑوسی شوروہ اچھا بناتا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے شوروہ تیار کیا پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان کو بھی دعوت دی ہے اس نے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے بھی تمہاری دعوت قبول نہیں وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولانے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بھی اس نے کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہیں وہ پھر دعوت دینے کے لئے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بھی تو تیسری بار اس نے کہا ہاں پھر آپ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چل پڑے یہاں تک کہ اس کے گھر آ گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 5312 خلف بن خلیفہ نے یزید بن قیسان سے انہوں نے ابو حاضر سے انہوں نے حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات یا دن کو باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو دیکھا تو پوچھا کہ تمہیں اس وقت کونسی چیز گھر سے نکال لائی ہے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بھوک کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں بھی اسی وجہ سے نکلا ہوں چلو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ چل پڑے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کے دروازے پر آئے وہ اپنے گھر میں نہیں تھا اس کی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے خوش آمدید کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلان شخص یعنی اس کے خامد کے متعلق فرمایا کہاں گیا ہے وہ بولی کہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عزر سے اجنبی عورت سے بات کرنا اور اس کو جواب دینا درست ہے اسی طرح عورت اس مرد کو گھر بلا سکتی ہے جس کے آنے سے خامد راضی ہو اتنے میں وہ انساری مرد آ گیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا تو کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج کے دن کسی کے پاس ایسے میمان نہیں ہیں جیسے میرے پاس ہیں پھر کیا اور خجور کا ایک خوشہ لے کر آیا جس میں قدر سوکی اور تازہ خجوریں تھیں اور کہنے لگا کہ اس میں سے کھائیے پھر اس نے چھوڑی لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ والی بکری مت کاٹنا اس نے بکری کاٹی اور سب نے اس کا گوش کھایا اور خجور بھی کھائی اور پانی بھی پیا جب کھانے پینے سے سیر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم اپنے گھروں سے بھوک کے مارے نکلے اور نہیں لوٹے یہاں تک کہ تمہیں یہ نعمت ملی یعنی اس فضل پر سوال ضرور ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو تیرہ عبدالواحد بن سیاد نے کہا ہمیں یزید نے حدیث پیان کی کہا ہمیں ابو حاسم نے حدیث سنائی کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھ ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کو کس چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے دونوں نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ہمیں بھوک نے اپنے گھروں سے نکالا ہے پھر خلق بن خلیفہ کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چودہ حجاج بن شاعر نے کہا زحاق بن مخلط نے مجھے ایک روکے سے حدیث بیان کی اسے میرے سامنے رکھا پھر اسے پڑھا کہا مجھے ہنزلہ بن عثمان نے اس کے بارے میں بتایا کہا ہمیں سعید بن مینہ نے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب بدینے کے گرد خندق خودی گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا پایا میں اپنی بیوی کے پاس لوٹا اور کہا کہ تیرے پاس کچھ ہے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوکا پایا ہے اس نے ایک تھیلہ نکالا جس میں ایک ساع جو تھے اور ہمارے پاس بکری کا پلا ہوا بچہ تھا میں نے اس کو زبا کیا اور میری عورت نے آٹھا بیسا وہ بھی میرے ساتھ ہی فارغ ہوئی میں نے اس کا گوش کار کر ہانٹی میں ڈالا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹنے لگا تو عورت بولی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے روسوان نہ کرنا یعنی کیونکہ کھانت تھوڑا ہے کہیں بہت سے آدمیوں کی دعوت نہ کر دینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور چھپکے سرز کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک بکری کا بچہ زبا کیا ہے اور ایک سا جو کا ہٹا جو ہمارے پاس تھا تیار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر تشریف لائیے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور فرمایا کہ اے خندق والو جابر رضی اللہ عنہ نے تمہاری دعوت کی ہے تو چلو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ہانڈی کو مت اتارنا اور آٹے کی روٹی مت پکانا جب تک میں نہ آ جاؤں پھر میں گھر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے میں اپنی عورت کے پاس آیا وہ بولی کہ تو ہی پریشان ہوگا اور لوگ تجھے ہی برا کہیں گے میں نے کہا میں نے تو وہی کیا جو تُو نے کہا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اور سب کو دعوت سنا دی میں نے وہ آٹا نکالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا اور برکت کی دعا کی پھر ہماری ہانڈی کی طرف چلے اور اس میں بھی لعاب مبارک ڈالا اور برکت کی دعا کی اس کے بعد میری عورت سے فرمایا کہ ایک روٹی پکانے والی اور بلالے جو تیرے ساتھ مل کر پکائے اور ہانڈی میں سے ڈوئی نکال کر نکال دی جا اس کو اتار نہ مت سیجی جنا جعبی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہزار آدمی تھے پس میں قسم کھاتا ہوں کہ سب نے کھایا یہاں تک کہ چھوڑ دیا اور لوٹ گئے اور ہانڈی کا وہی حال تھا اُبل رہی تھی اور آٹا بھی ویزے کا ویزہ تھا اس کی روٹیا بن رہی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 5315 عصاب بن عبداللہ بن عبداللہ نے کہا کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی ہے کمسور تھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے انہوں نے کہا ہاں پھر انہوں نے جو کی کچھ روٹیاں نکالیں پھر اپنی اورنے لی اس کے ایک حصے میں روٹیاں لپیٹیں پھر ان کو میرے کپڑوں کے نیچے چھپا دیا اور اس اوڑنی کا بقیہ حصہ چادر کی طرح میرے اوپر ڈال دیا پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا حضرت انہوں نے کہا میں ان روٹیوں کو لے کر گیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں بیٹھے پایا اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی موجود تھے میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ابو طلح رضی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے میں نے عرض کی جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کھانے کے لئے میں نے کہا جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو حضرت انہس رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور میں ان کے آگے آگے چل پڑا یہاں تک کہ میں حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان کو بتایا حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ کہنے لگے ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی لوگوں سمیت آگئے ہیں اور ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں ہے کہ ان کو کھلا سکیں انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جاننے والے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آئے اور وہ دونوں گھر میں داخل ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلیم جو کوئی تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ وہ یہی روٹیاں لے آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا ان روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دئے گئے ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنا گھی کا کپا یعنی چمڑے کا گول برطن ان روٹیوں پر نیچوڑ کر سالن میں شامل کر دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو کچھ اللہ نے چاہا پڑھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس آدمیوں کو آنے کی اجازت دو انہوں یعنی ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دس آدمیوں کو اجازت دی انہوں نے کھانا کھایا حتیٰ کہ سیر ہو گئے اور باہر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس آدمیوں کو اجازت دو انہوں نے اجازت دی ان سب نے کھایا سیر ہو گئے اور باہر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا دس آدمیوں کو اجازت دو یہاں تک کہ سب لوگوں نے کھا لیا اور سیر ہو گئے وہ ستر یا اسی لوگ تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو سولہ عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں سعید بن سعید نے حدیث پیان کی کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنائی کہا مجھے حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لئے آپ کے پاس بھیجا انہوں نے کھانا تیار کیا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اے کرام رضوان اللہ علیہ مجبعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو مجھے شرم آئی میں نے کہا حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ کی دعوت قبول فرمائے اس پر آپ نے لوگوں سے کہا اٹھو حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول میں نے تو آپ کے لئے کھانے کی کچھ تھوڑی سی چیز تیار کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو چھوا اور اس میں برکت کی دعا کی پھر فرمایا میرے ساتھیوں میں اسے دس کو اندل لاؤ اور ان سے فرمایا کھاؤ اور آپ نے ان کے لئے اپنی انگلیوں کے درمیان سے کچھ نکالا تھا یعنی برکت شامل کی تھی سو انہوں نے کھایا سیر ہو گئے اور باہر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس آدمیوں کو اندل لاؤ پھر انہوں نے کھایا سیر ہو گئے اور چلے گئے وہ دس دس کو اندل لاتے اور دس دس کو باہر بھیجتے رہے یہاں تک کہ ان میں سے کوئی باقی نہ بچا مگر سب نے کھا لیا اور سیر ہو گئے پھر اس کو سمیٹا تو وہ اتنا ہی تھا جتنا ان کے کھانے کے آغاز کے وقت تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 5317 یہیہ بن سعید اموی نے ہمیں حدیث پیان کی کہا ہمیں میرے والد نے حدیث سنائی کہا ہمیں سعید بن سعید نے حدیث پیان کی کہا میں نے انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سنا انہوں نے کہا مجھے حضرت ابو تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختمت میں بھیجا پھر ابن نمیر کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی مگر انہوں نے اس کے آخر میں یوں کہا جو بچا تھا آپ نے اسے لے کر اکٹھا کیا پھر اس میں برکت کی دعا کی کہا تو وہ پھر سے اتنا ہی ہو گیا جتنا تھا پھر فرمایا یہ تمہارے لئے ہے یعنی آپ نے کھانے کے آغاز میں بھی برکت کی دعا دی اور آخر میں بھی صحیح مسلم حدیث نمبر 5318 عبد الرحمن بن عبیلہ علیہ نے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ خاص طور پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا تیار کر دے پھر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف بھیجا اس کے بعد حدیث بیان کی اور اس میں یہ بھی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس پر بسم اللہ پڑھی پھر فرمایا دس آدمیوں کو اندر آنے کی اجازت دو انہوں نے دس آدمیوں کو اجازت دی وہ اندر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ تو ان لوگوں نے کھایا حتیٰ کہ اسی آدمیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا یعنی دس دس کو اندر بلایا بسم اللہ پڑھ کر کھانے کو کہا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر والوں نے کھایا اور پھر بھی انہوں نے کھانا بچا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو انیس یہیہ ماثنی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے کا یہی قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا اور اس میں کہا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربازے پر کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صرف تھوڑا سا کھانا تھا آپ نے فرمایا لے آؤ اللہ تعالیٰ عن قریب اس میں بھرکت ڈال دے گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو بیس عبداللہ بن عبداللہ بن عبی طلحہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی اور اس میں کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور گھر والوں نے کھایا اور اتنا بچا دیا جو انہوں نے پڑوسیوں کو بھی بجوا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اکیس عمر بن عبداللہ بن عبی طلحہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا آپ پیٹھ اور پیٹھ کے بل کروٹے لے رہے تھے پھر وہ حضرت عمی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا ہے آپ پیٹھ سے پیٹھ کے بل کروٹے لے رہے تھے اور میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں اور ساری حدیث بیان کی اور اس میں یہ کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ حضرت عمی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھایا اور کچھ کھانا پچ گیا جو ہم نے اپنے پڑوسیوں کو حدیہ کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو بائیس اسامہ نے بتایا کہ یعقوب بن عبداللہ بن عبی طلحہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کرتے ہوئے پایا آپ نے بدن مبارک پر ایک پتھر کو ایک چوڑی سی پٹی سے باندھ رکھا تھا اسامہ نے کہا مجھے شک ہے کہ یعقوب نے پتھر کا لفظ بولا یا نہیں میں نے آپ کے ایک ساتھی سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن کو کیوں باندھ رکھا ہے لوگوں نے بتایا بھوک کی بنا پر پھر میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا وہ میری والدہ حضرت امی سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامن تھے میں نے ان سے کہا ابباجان میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے پیٹ پر پٹی باندھ رکھی ہے میں نے آپ کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے انہوں نے کہا بھوک پھر حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں کے پاس گئے اور پوچھا کہ کوئی چیز ہے انہوں نے کہا ہاں میرے پاس روٹی کے ٹکڑے اور کچھ کھجو رہے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہمارے پاس تشریف لے آئیں تو ہم آپ کو سیر کر کے کھلا دیں گے اور اگر کوئی اور بھی آپ اور اگر کوئی اور بھی آپ کے ساتھ آیا تو یہ کھانا کم ہوگا پھر باقی ساری حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو تئیس نظر بن انس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے کے بارے میں ان سب کے حدیث کے مطابق روایت کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چوبیس اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلح سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے سنا کہہ رہے تھے ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تیار کے ہوئے کھانے کی دعوت دی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کھانے پر گیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جوہ کی روٹی اور شوربہ رکھا اس میں قدو اور چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں محفوظ کیا ہوا گوشت تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کی چاروں طرف سے قدو تلاش کر رہے تھے یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں اسی دن سے قدو کو پسند کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو پچیس سلیمان بن مغیرہ نے سابس سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی میں بھی آپ کے ساتھ گیا آپ کے لئے شور بلایا گیا اس میں قدو بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے قدو کھانے لگے وہ آپ کو اچھا لگ رہا تھا جب میں نے یہ بات دیکھی تو میں قدو کے ٹکڑے آپ کے سامنے کرنے لگا اور خود نہ کھائے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا اس دن کے بعد سے مجھے قدو بہت اچھا لگتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچہزار تین سو چھبیز معمر نے ثابت بنانی اور آسم احول سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے جو درزی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور یہ اضافہ کیا کہ ثابت نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے اس کے بعد جب بھی میرے لئے کھانا بنتا ہے اور میں ایسا کر سکتا ہوں کہ اس میں قدو ڈالا جائے تو ڈالا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچہزار تین سو ستائیز محمد بن چافر نے کہا ہمیں شعبہ نے یزید بن خمیر سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن بوسر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں مہمان ہوئے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمت میں خجور پنیر اور گھی سے تیار کیا ہوا حلوہ پیش کیا آپ نے اس میں سے تناول فرمایا پھر آپ کے سامنے خجوریں پیش کی گئیں تو آپ خجوریں کھا رہے تھے اور گھٹلیاں اپنی دو انگلیوں کے درمیان ڈالتے جا رہے تھے کھانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی اور درمیانی انگلی اکٹھے کی ہوئی تھی شعبہ نے کہا میرا گھمان غالب ہے اور انشاءاللہ یہ بات یعنی گھٹلیوں کو دو انگلے کو درمیان ڈالنا اس حدیث میں ہے پھر آپ کے سامنے مشروب لائے گیا آپ نے اسے پیا پھر اپنی دائیں جانے والے کو دے دیا عبداللہ بن بوسر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تو میرے والد نے جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوارے کی لگام پکڑی ہوئی تھی ارز کیا ہمارے لئے اللہ سے دعا فرمائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ تو نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں ان کے لئے بر کر ڈال دے اور ان کے گناہ بخش دے اور ان پر رحم فرما صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزارت تین سوٹھائیس ابن ابی عادی اور یہیہ بن حمد دونوں نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی گھٹلیوں کو دو انگلیوں کے درمیان ڈالنے کے بارے میں شک کا اظہار نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزارت تین سو انتیس حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ خجور کے ساتھ ککڑی کھاتے ہوئے دیکھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزارت تین سو تیس حفظ بن غیاز نے مصعب بن سلیم سے روایت کی کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہو نے حدیث بیان کی کہا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گھٹنے کھڑے کر کے تھوڑے سے زمین پر لگ کر بیٹھے تھے خجورے کھا رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزارت تین سو اکتیس زہر بن حرب اور ابن ابی عمر نے صفیان بن اویائینہ سے حدیث بیان کی انہوں نے مصعب بن سلیم سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں خجورے پیش کی گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے ان کو تقسیم فرمانے لگے جیسے آپ ابھی اٹھنے لگے ہوں یعنی بیٹھنے کی وہی کیفیت جو پچھلی حدیث میں بیان ہوئی دوسرے لفظوں میں بتائی گئی ہے اور آپ اس میں سے جلدی جلدی چند دانے کھا رہے تھے زہر کی روایت میں زریعن کے بجائے حسیسن کا لفظ ہے یعنی بغیر کسی احتمام کے جلدی جلدی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو بتیس محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی کہا میں نے جبلہ بن سحیم سے سنا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کھجوروں کا راشن دیتے تھے ان دنوں لوگ کہت سالی کا شکار تھے اور ہم کھجوریں کھاتے تھے ہم کھا رہے ہوتے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے قریب سے گزرتے اور فرماتے اکٹھی دو دو کھجوریں مت کھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی دو دو کھجوریں کھانے سے منع فرمایا ہے سوائے اس کے ایک آدمی اپنے ساتھ کھانے والے بھائی سے اجازت لے شعبہ نے کہا میرا یہی خیال ہے کہ یہ جملہ یعنی اجازت لینا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے یعنی انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو تین تیز عبداللہ کے والد مواز اور عبدالرحمن بن مہدی دونوں نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی ان دونوں کی روایت میں شعبہ کا اور ان یعنی جبلہ بن سحیم کا یہ قول موجود نہیں ان دنوں لوگ کہہ سالی کا شکار تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو تیز صفیان نے جبلہ بن سحیم سے روایت کی کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص ساتھیوں سے اجازت لیے بغیر دو دو خجوریں کھائے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو پین تیز اروہ نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے گھر کے لوگ بھوکے نہیں رہتے جت کے پاس خجوریں ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چھتیز ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن نے اپنی والدہ عمرہ بنت عبد الرحمن انساریہ سے انہوں نے سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیشہ جس گھر میں خجوریں نہ ہو اس میں رہنے والے بھوکے ہیں جس گھر میں خجوریں نہ ہو اس میں رہنے والے بھوکے ہیں کیا فرمایا اس گھر کے لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں آپ نے یہ کلمات دو یا تین مرتبہ فرمائے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو سنتیز عبداللہ بن عبد الرحمن نے عامر بن سعد بن ابی وقع سے انہوں نے اپنے والے سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت مدینہ کے دو پتریلے میدانوں کے درمیان کی ساتھ خجوریں کھا لیں اس کو شام تک کوئی ذہن نقصان نہیں پہنچائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اٹیز ابو عسامہ نے حاشم بن حاشم سے روایت کی کہا میں نے عامر بن سعد بن ابی وقع سے سنا کہہ رہے تھے میں نے اپنے والد حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے صبح کو ساتھ اجوہ خجوریں کھا لیں اس دن اسے زہر نقصان پہنچا سکے گا نہ جا دو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو انتالیس مربان بن معابیہ فرازی اور ابو بدر شجا بن ولید دونوں نے حاشم بن حاشم سے اسی سنت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی وہ دونوں یہ نہیں کہتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چالیس عبداللہ بن عبیاتیق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے بالائی حصے کی اجوہ خجوروں میں شفا ہے یا فرمایا صبح کے اول وقت میں ان کا استعمال تریاغ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اکتالیس جریر اور عمر بن عبیر نے عبدالملک بن عمیر سے انہوں نے عمر بن حریز سے انہوں نے سعید بن زید بن عمر بن نفیل سے روایت کی کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا خمبی من یعنی وہ کھانا جو سلبا کے ساتھ بنی اسرائیل کے لیے آتمان کی جانب سے اترا تھا یہ قسم ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو بیالیس شعبہ نے عبدالملک بن عمیر سے روایت کی کہا میں نے عمر بن حریز سے سنا انہوں نے کہا میں نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرما رہے تھے خمبی من کی ایک قسم ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو تین تالیس شعبہ نے کہا مجھے حکم بن عدیبہ نے حسن اور انی سے خبر دی انہوں نے عمر بن حریز سے انہوں نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی شعبہ نے کہا جب مجھ سے حکم نے یہ روایت کی تو میں نے عبدالملک کی روایت کی وجہ سے اس کو منکر قرار نہ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چوالیس ابسر نے متعرف سے انہوں نے حسن سے انہوں نے عمر بن حریز سے انہوں نے سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمبی اس من میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے نازل کیا تھا اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو پنتالیس جریر نے متعرف سے انہوں نے حکم بن عطیبہ سے انہوں نے حسن قرآنی سے انہوں نے عمر بن حریز سے انہوں نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا خمبی اس من میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتار کر عطا کیا تھا اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چھالیس صفیان نے عبد المالک بن عمیر سے روایت کی کہا میں نے عمر بن حریز سے سنا انہوں نے کہا میں نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمبی اس من میں سے ہے جسے اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل پر آسمان سے اتارا تھا اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو سنتالیس شہر بن حوشب نے کہا میں نے عبد المالک بن عمیر سے سنا انہوں نے کہا میں عبد المالک سے ملا تو انہوں نے مجھے عمر بن حریز سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اٹھالیس ابو سلامہ عبد الرحمن نے حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ہم مرز زہران کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم پیلو چن رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے سیاہ پیلو چنو ہم نے عرض کی اللہ کے رسول یوں لگتا ہے جیسے آپ نے بکریاں چرائی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کوئی نبی نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں یا اسی طرح کی بات ارشاد فرمائی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو انچاس یحیح بن حسان نے کہا کہ ہمیں سلیمان بن بلال نے حشام بن عربہ سے حدیث پیان کی انہوں نے اپنے والیس سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالنوں میں سے امدہ یا فرمایا امدہ سالن سرکہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو بچاس یحیح بن صالح وہ حاضی نے کہا کہ ہمیں سلیمان بن بلال نے اسی سنت کے ساتھ حدیث سنائی اور کہا سالنوں میں سے امدہ اور شک نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اکاون ابو بشر نے ابو سفیان طلحہ بن نافع سے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو صرف سرکہ ہے آپ نے سرکہ منگوایا اور اسی کے ساتھ روٹی کھانا شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے سرکہ امدہ سالن ہے سرکہ امدہ سالن ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو باون اسماعی بن علیہ نے مسنہ بن سعید سے حدیث بیان کی کہا مجھے طلحہ بن نافع نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے تو خادم آپ کے لئے روٹی کے کچھ ٹکڑے نکال کر لائیا آپ نے پوچھا کوئی سالن نہیں ہے انہوں نے کہا تھوڑا سا سرکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبا سرکہ امدہ سالن ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے میں سرکہ پسند کرتا ہوں اور طلحہ یعنی رابی نے کہا جب سے میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے میں بھی سرکے کو پسند کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو ترے پن نصر کے والد علی جہزمی نے کہا ہمیں مسنہ بن سعید نے طلحہ بن نافع سے حدیث بیان کی کہا ہمیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پگڑ کر اپنے گھر لے گئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سرکہ اندہ سالن ہے تک ابن علیہ کی حدیث کے معنی بیان کی اور بات کا حصہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چوون حجاج بن ابی زینب نے کہا مجھے ابو سفیان طلحہ بن نافع نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہا میں کسی کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میرے پاس سے ہوا آپ نے میری طرح بشارہ کیا میں اٹھ کر آپ کے پاس آیا آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور چل پڑے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجروں میں سے کسی کے حجرے پر آئے اور اندر داخل ہو گئے پھر مجھے بھی آنے کی اجازت دی میں حجرے انور میں ان کے حجاب کے آلم میں داخل ہوا آپ نے فرمایا کچھ کھانے کو ہے گھر والوں نے کہا ہے اور تین روٹیاں لائے گئیں اور ان کو ایک اونی رومان یعنی دسترخان پر رکھ دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اپنے سامنے رکھی اور ایک روٹی میرے سامنے رکھی پھر آپ نے تیسری روٹی کے دو ٹکڑے کی آدھی اپنے سامنے رکھی اور آدھی میرے سامنے رکھی پھر آپ نے پوچھا کوئی سالن بھی ہے گھر والوں نے کہا تھوڑا سا سرکہ ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ سرکہ کیا خوب سالن ہے لے آؤ سرکہ کیا خوب سالن ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو پچپن محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے سیمات بن حرب سے حدیث بیان کی انہوں نے جعبر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کھانا لائے جاتا تو آپ اس میں سے تناول فرماتے اور جو بچ جاتا اسے میرے پاس بھیج دیتے ایک دن آپ نے میرے پاس بچا ہوا کھانا بھیجا جس میں سے آپ نے خود کچھ نہیں کھایا تھا کیونکہ اس میں کچھا لہزن تھا میں نے آپ سے پوچھا کیا یہ حرام ہے آپ نے فرمایا نہیں لیکن میں اس کی بدبوک کی وجہ سے اسے ناپسند کرتا ہوں میں نے ارز کی جو آپ کو ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چھپن یحیٰ بن سعید نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو ستاون حضرت ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے آزاد کردہ غلام افلح نے حضرت ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں مہمان ٹھہرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کے مکان میں رہے اور سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نہوں اوپر کے درجہ میں تھے ایک دفعہ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نہوں رات کو جا گئے اور کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر چلا کرتے ہیں پھر ہٹ کر رات کوئی کونے میں ہو گئے پھر اس کے بعد سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر جانے کے لئے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچے کا مکان آرام کا ہے یعنی رہنے والوں کے لئے اور آنے والوں کے لئے اور اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کے مکان میں رہتے تھے سیدنا ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس چھت پر نہیں رہ سکتا جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کے درجے میں تشریف لے گئے اور ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ نیچے کے درجے میں آ گئے سیدنا ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا تیار کرتے تھے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھاتے اور اس کے بعد بچا ہوا کھانا واپس جاتا تو سیدنا ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ آدمی سے پوچھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کھانے کی کس جگہ پر لگی ہیں اور وہیں سے برکت کے لئے کھاتے ایک دن سیدنا ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا پکایا جس میں لحسن تھا جب کھانا واپس گیا تو سیدنا ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کہاں لگی تھیں انہیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا یہ سن کر سیدنا ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ نے کھبرا گئے اور اوپر گئے اور پوچھا کہ کیا لحسن حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں لیکن میں اسے ناپسند کرتا ہوں سیدنا ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو ٹیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے مجھے بھی ناپسند ہے سیدنا ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے تھے اور فرستوں کو لحسن کی بو سے تکلیف ہوتی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھاتے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اٹھاون جریر بن عبدالحمی نے فضیل بن غزوانت سے انہوں نے ابو حازم اسچعی سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کھانے پینے کی بڑی تکلیف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ متحرہ کے پاس کہلا بھیجا وہ بولیں کہ قسم اس کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے کہ میرے پاس تو پانے کے سوا کچھ نہیں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زوجہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کہا یہاں تک کہ سب ازواج متحرات رضی اللہ عنہ سے یہی جواب آیا کہ ہمارے پاس پانے کے سوا کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات کون اس کی مہمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے تب ایک انساری اٹھاو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں کرتا ہوں پھر وہ اس کو اپنے ٹھکانے پر لے گیا اور اپنی بی بی سے کہا کہ تیرے پاس کچھ ہے وہ بولی کہ کچھ نہیں البتہ میرے بچوں کا کھانا ہے انساری نے کہا کہ بچوں سے کچھ بہانہ کر دے اور جب ہمارا مہمان اندر آئے اور دیکھنا جب ہم کھانے لگیں تو چراغ بچھا دینا پس جب وہ کھانے لگا تو وہ اٹھی اور چراغ بچھا دیا رابی کہتا ہے وہ بیٹھے اور مہمان کھاتا رہا اس نے ایسا ہی کیا اور میاں بی بی بھوکے بیٹھے رہے اور مہمان نے کھانا کھایا جب صبح ہوئی تو وہ انساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے تعجب کیا جو تم نے رات کو اپنے مہمان کے ساتھ کیا یعنی خوش ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو انسٹھ وقیع نے فضیر بن غزبان سے انہوں نے ابو حازم سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انسار میں سے ایک آدمی کے پاس ایک مہمان نے رات گزاری ان کے پاس صرف اپنا اور بچوں کا کھانا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا بچوں کو سلا دو اور چراغ بجھا دو اور جو کھانا تمہارے پاس ہے وہ مہمان کے قریب کر دو تب جی آیت نازل ہوئی وَيُؤْذِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَا نَبِهِمْ خَصَاصَ وہ دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں کیاہے انہیں سخت احتیاج لاحق ہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو ساٹھ ابن فضیل نے اپنے والی سے انہوں نے ابو حازم سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مہمان بنا لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی میز پاننے کے لئے کچھ بھی نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شخص ہے جو اس کو مہمان بنائے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے انسان میں سے ایک شخص کھڑے ہو گئے انہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا وہ اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے اس کے بعد جریر کی حدیث کے مطابق حدیث بیان کی انہوں نے بھی وقی کی طرح آیت نازل ہونے کا ذکر کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اک سٹھ شبابہ بن سوار نے کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے صحابی سے حدیث بیان کی انہوں نے عبد الرحمن بن عبیلہ علیہ سے انہوں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ میرے دونوں ساتھی آئے اور فاقہ وغیرہ کی تکلیف سے ہماری آنکھوں اور کانوں کی قوت جاتی رہی تھی ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر پیش کرتے تھے لیکن کوئی ہمیں قبول نہ کرتا تھا آخر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا دودھ دو ہو ہم تم سب پییں گے پھر ہم ان کا دودھ دعا کرتے اور ہم میں سے ہر ایک اپنا حصہ پی لیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھ چھوڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریق لاتے اور ایسی آوازیں سلام کرتے جس سے سونے والا نہ جاگے اور جاگنے والا سن لے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے نماز پڑھتے پھر اپنے دودھ کے پاس آتے اور اس کو پیتے ایک رات جب میں اپنا حصہ پی چکا تھا کہ شیطان نے مجھے بھڑکایا شیطان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسار کے پاس جاتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے دیتے ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے مل جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے گھوند دودھ کی کیا ضرورت ہوگی آخر میں آیا اور وہ دودھ پی گیا جب دودھ پیٹ میں سما گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ دودھ نہیں ملنے کا تو اس وقت شیطان نے مجھے ندامت کی اور کہنے لگا کہ تیری خرابی ہو کہ تُو نے کیا کام کیا تُو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ پی لیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور دودھ کو نہ پائیں گے تو تجھ پر بددعا کریں گے اور تیری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوں گی میں ایک چادر اڑے ہوئے تھا جب اس کو پاؤں پر ڈالتا تو سر کھل جاتا اور جب سر ڈھامتا تو پاؤں کھل جاتے اور مجھے نید بھی نہیں آ رہی تھی جبکہ میرے ساتھ ہی سو گئے اور انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا جو میں نے کیا تھا آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور معمول کے موافق سلام کیا پھر مسجد میں آئے اور نماز بڑھی اس کے بعد دودھ کے پاس آئے برتن کھولا تو اس میں کچھ نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا میں سمجھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے ہیں اور میں تباہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کھلا اس کو جو مجھے کھلائے اور پلا اس کو جو مجھے پلائے یہ سن کر میں نے اپنی چادر کو مضبوط باندھا چھوری لی اور بکریوں کی طرف چلا کہ جو ان میں سے موٹی ہو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زبا کروں دیکھا تو اس کے تھن میں دودھ بھرا ہوا ہے پھر دیکھا تو اور بکریوں کے تھنوں میں بھی دودھ بھرا ہوا ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ایک برطل لیا جس میں وہ دودھ نہ دوتے تھے یعنی اس میں دھونے کے خواہش نہیں کرتے تھے اس میں میں نے دودھ دوہا یہاں تک کہ اوپر جھاک آ گیا یعنی اتنا بہت دودھ نکلا اور میں اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے حصے کا دودھ رات کو پیا نہیں میں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ آپ دودھ پیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر مجھے دیا تو میں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پیا پھر مجھے دیا جب مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں نے لے لی ہے تم میں ہسا یہاں تک کہ خوشی کے مارے زمین پر گر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مقداد تو نے کوئی بری بات کی وہ کیا ہے میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ میرا حال ایسا ہوا اور میں نے ایسا قصور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کا دودھ جو خلاف معمول اترا اللہ کی رحمت تھی تو نے مجھ سے پہلے ہی کیوں نہ کہا ہم اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی جگا دیتے کہ وہ بھی یہ توت پیتے میں نے ارز کیا کہ قصم مسکی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کلام دے کر بھیجا ہے کیا مجھے کوئی پرواہ نہیں جب آپ نے اللہ کی رحمت حاصل کر لی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل کی تو کوئی بھی اس کو حاصل کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 5362 نظر بن شمیل نے سلیمان بن مغیرہ سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 5363 ابو عثمان نے حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا سیدنا عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سو تیس آدمی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کسی کے پاس کھانا ہے ایک شخص کے پاس ایک ساہ اناد نکلا یا تھوڑا کم یا زیادہ پھر وہ سب گندا گیا پھر ایک مشرق آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے لمبا قد تھا بکریاں لے کر ہانتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بکری بیچتا ہے یہ حدیہ دیتا ہے اس نے کہا کہ نہیں بیچتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خریدی تو اس کا گوشت تیار کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیٹی گردے دل وغیرہ کو بھوننے کا حکم دیا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سو تیس آدمیوں میں سے ہر ایک شخص کو اس کی کلیٹی وغیرہ کا ایک ٹکڑا دیا جو شخص موجود تھا اس کو دی دیا اور جو موجود نہ تھا اس کے لئے رکھ لیا عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے کھانے کے لئے دو بڑے پیالے بنائیں اور ہم سب نے ان دو پیالوں میں سے کھایا اور سیر ہو گئے دونوں پیالوں میں کھانا پھر بھی بچ گیا تو میں نے اس کو اون پر لاد لیا جس طرح انہوں نے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چون سٹھ معتمیر بن سلیمان کے والی نے کہا ہمیں ابو عثمان نے حدیث بیان کی کہ انہیں حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے حدیث بیان کی کہ اصحاب سفہ محتاج لوگ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ جس کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہو وہ تین یعنی تیسرے کو لے جائے اور جس کے پاس چار کا ہو وہ پانچویں یا چھٹے کو بھی لے جائے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نمہ تین آدمیوں کو لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس آدمیوں کو لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و ایال بھی دس کے قریب تھے تو گویا آدھا کھانا مہمانوں کے لیے ہوا سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں تھا سوائے میرے باپ اور میری ماں کے رابی نے کہا کہ شاید اپنی بیوی کا بھی کہا اور ایک خادم جو میرے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے گھر میں تھا سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے رات کا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا پھر وہی ٹھہرے رہے یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑی گئی پھر نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ گئے اور وہی رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے غرص بڑی رات گزننے کے بعد جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور تھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر آئے اور ان کی بیوی نے کہا کہ تم اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر کہاں رہ گئے تھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا انہوں نے کہا کہ مہمانوں نے تمہارے آنے تک نہیں کھایا اور انہوں نے مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کیا تھا لیکن مہمان ان پر نہ کھانے میں غالب ہو گئے سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ناراضی کے ڈر سے چھک گیا تو انہوں نے مجھے پکارا کہ اے سست مجہول یا احمق تیری نہ کٹے اور مجھے برا کہا اور مہمانوں سے کہا کہ کھاؤ اگرچہ یہ کھانا خوشکوان نہیں ہے کیونکہ بے وقت ہے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے قسم میں اس کو کبھی میں نہ کھاؤں گا سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے قسم ہم جو لکمہ اٹھاتے نیچے وہ کھانا اتنا ہی بڑھ جاتا یہاں تک کہ ہم سیر ہو گئے اور کھانا جتنا پہلے تھا اس سے بھی زیادہ ہو گیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کو دیکھا کہ وہ اتنا ہی ہے یا زیادہ ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنی عورت سے کہا کہ اے بنی فراز کی بہن یہ کیا ہے وہ بولی کہ میری آنکھوں کے تھنڈک کی قسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کہ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے تین حصے زیادہ ہے پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کھایا اور کہا کہ میں نے جو قسم کھائی تھی وہ غصے میں شیطان کی طرف سے تھی پھر ایک لکمہ اس میں سے کھایا اس کے بعد وہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے میں بھی صبح کو وہیں تھا اور ہمارے اور ایک قوم کے درمیان عقب تھا یعنی صلح کا اقرار تھا پس اقرار کے مدد گزر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ آدمی ہمارے افسر کیے اور ہر ایک کے ساتھ لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ کتنے لوگ تھے پھر وہ کھانا ان کے ساتھ کر دیا اور سب لوگوں نے اس میں سے کھایا یا جس طرح انہوں نے بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو پین سٹ جریر نے ابو عثمان سے انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ہمارے ہاں ہمارے کچھ مہمان آئے میرے والد رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے وہ چلے گئے اور مجھ سے فرمایا عبد الرحمن تم اپنے مہمانوں کی سب خدمت بجا لانا جب شام ہوئی تو ہم نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا کہا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا جب گھر کے مالک یعنی بچوں کے والد آئیں گے اور ہماری ساتھ کھانا کھائیں گے ہم اس وقت کھانا کھائیں گے کہا میں نے ان کو بتایا کہ ابو میرے والد تیز مزاد آدمی ہے اگر تم نے کھانا نہ کھایا تو مجھے خدشہ ہے کہ مجھے ان کی طرف سے سزا ملے گی لیکن وہ نہیں مانے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو ان کے مطالب پوچھنے سے پہلے انہوں نے کوئی اور بات شروع نہ کی انہوں نے کہا مہمانوں کی میزبانی سے فارغ ہو گئے ہو گھر والوں نے کہا واللہ ابھی ہم فارغ نہیں ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں نے عبد الرحمن کو نہیں کہا تھا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا میں ایک طرف ہٹ گیا انہوں نے آواز دی عبد الرحمن میں کھسا گیا پھر انہوں نے کہا اے احمق میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ اگر تُو میری آواز سن رہا ہے تو آ جا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا میں آ گیا اور میں نے کہا اللہ کے قسم میرا کوئی قصور نہیں یہ ہیں آپ کے مہمان ان سے پوچھ لیے میں ان کا کھانا ان کے پاس لایا تھا انہوں نے آپ کے آنے تک کھانے سے انکار کر دیا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کیا بات ہے تم نے ہمارا پیش کیا ہوا کھانا کیوں قبول نہیں کیا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے قسم میں آج رات یہ کھانا نہیں کھاؤں گا مہمانوں نے کہا اللہ کی قسم ہم بھی اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک آپ نہیں کھائیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس شر جیسے شر اس رات جیسی رات میں نے کبھی نہیں دیکھی تم لوگوں پر افسوس تمہیں کیا ہے تم لوگوں نے ہماری دعوت قبول کیوں نہیں کی پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میری پہلی بات یعنی نہ کھانے کی قسم شیطان کی طرف سے اُبھارنے پر تھی چلو اپنا میز بانی کا کھانا لاؤ حضرت ابت الرحمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر کھانا لائے گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا اور میمانوں نے بھی کھایا صبح ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اللہ کے رسول ان لوگوں نے قسم پوری کر لی اور میں نے توڑ دی کہا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم ان سے بڑھ کر قسم پوری کرنے والے ہو ان سے بہتر ہو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ تک کفارہ دینے کی بات نہیں پہنچی یعنی مجھے معلوم نہیں کہ میرے والد نے کفارہ دیا یا کب دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چھے سٹھ عرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سی روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کا کھانا تین کے لیے کفایت کرنے والا ہوتا ہے اور تین کا کھانا چار کو کافی ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو سٹھ سٹھ اسحاق بن ابراہیم اور یحیع بن حبیب نے روح بن عبادہ سے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن جریج نے بتایا کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور دو کا کھانا چار کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور چار کا کھانا آٹھ کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اسحاق کی روایت میں ہے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سنا کے الفاظ ذکر نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 5368 ابو زبیر نے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن جوریج کے حدیث کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 5379 ابو معابیہ نے ہمیں آمش سے خبر دی انہوں نے ابو صفیان سے اور انہوں نے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور دو کا کھانا چار کے لئے کافی ہو جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5370 جریر نے آمش سے انہوں نے ابو صفیان سے انہوں نے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور دو آدمیوں کا کھانا چار کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور چار کا کھانا آٹھ کے لئے کافی ہو جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اکتر یہیہ قطع نے عبیداللہ سے روایت کی کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعلانہما سے خبر دی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافیر سات آنتوں میں کھاتا ہے جبکہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو بہتر ابو عسامہ اور ابن نمیر نے عبیداللہ سے معمر نے عیوب سے عبیداللہ اور عیوب دونوں نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ اللہ تعلانہما سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو تہتر واقع بن محمد بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے نافع سے سنا انہوں نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ نے ایک مسکین کو دیکھا وہ اس کے سامنے کھانا رکھتے رہے رکھتے رہے کہا وہ شخص بہت زیادہ کھانا کھاتا رہا انہوں یعنی ابن عمر رضی اللہ نے کہا آئندہ یہ شخص میرے ہاں نہ آئے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بلا شبا کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چوہتر عبد الرحمن نے صفیان سے انہوں نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جاور اور ابن عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے جبکہ کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو پچھتر ابن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی کہا ہمیں صفیان نے ابو زبیر سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جابر سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ماند روایت کی انہوں یعنی ابن نمیر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ ہم کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چھتر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا مومن ایک آنٹ میں کھاتا ہے جبکہ کافر سات آنٹوں میں کھاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو ستتر عبدالعزیز بن محمد نے ابو عالیٰ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب کی حدیث کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اٹھتر سحیل بن ابو صالح نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا وہ شخص کافر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے ایک بکری کا دودھ دونے کا حکم دیا اس نے دودھ پی لیا پھر دوسری بکری کا دودھ دونے کا حکم دیا اس نے اس کو بھی پی لیا پھر ایک اور بکری کا دودھ دونے کا حکم دیا اس نے اس کا بھی دودھ پی لیا حتیٰ کہ اس نے اسی طرح سات بکریوں کا دودھ پی لیا پھر اس نے صبح کی تو اسلام لے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے ایک بکری کا دودھ دونے کا حکم دیا اس نے وہ دودھ پی لیا پھر دوسری بکری کا دودھ دونے کا حکم دیا وہ اس کا سارا دودھ نہ پی سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک آنٹ میں پیتا ہے جبکہ کافر سات آنٹوں میں پیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اناسی جریر نے اعمش سے انہوں نے ابو حاضن سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا اگر کوئی چیز آپ کو پسند آتی تو آپ اس کو کھا لیتے اور اگر نا پسند ہوتی تو اسے چھوڑ دیتے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو ایک آسی زہر نے ہمیں سلمان اعمش سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو ایک آسی صفیان نے اعمش سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو بیاسی آل جعدہ کے آزاد کردہ غلام ابو یہیہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی کسی کھانے میں عیب نکالا ہو اگر آپ کو کوئی کھانا مرغوب ہوتا یعنی اچھا لگتا تو اسے کھا لیتے اور اچھا نہ لگتا تو خاموش رہتے صحیح مسلم حدیث نمبر 5383 ابو حاظم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 5384 امام مالک نے نافے سے انہوں نے زید بن عبداللہ سے انہوں نے عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابو پکر صدیق سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت ام سلامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے بردن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں غٹا غٹ جہنم کی آگ بھر رہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5385 قطعبہ اور محمد بن رمح نے حملائیس بن سعاد سے یہی حدیث بیان کی یہی حدیث مجھے علی بن حجر سعادی نے بیان کی کہا ہمیں اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے حدیث بیان کی اور ہمیں ابن نمیر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں محمد بشر نے حدیث سنائی محمد بن مسنہ نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے حدیث بیان کی ابو بکر بن ابی شعیبہ اور ولید بن شجعہ نے کہا ہمیں علی بن مصر نے عبید اللہ سے حدیث بیان کی محمد بن ابی بکر مقدمی نے کہا ہمیں فضیل بن سلیمان نے حدیث بیان کی کہا ہمیں موسیٰ بن اقبہ نے حدیث سنائی شعیبان بن فروخ نے کہا ہمیں جریر بن حازم نے عبد الرحمن سراج سے ان سب یعنی لعیز بن سعید، عیوب، محمد بن پیشر یحییٰ بن سعید، عبید اللہ، موسیٰ بن اقبہ اور عبد الرحمن سراج نے نافے سے امام مالک بن انس کی حدیث کے مانند اور نافے سے اوپر انہی کی سنت کے ساتھ روایت بیان کی اور عبید اللہ سے علی بن مصر کی روایت میں اضافہ کیا بلا شبہ جو شکر چاندی یا سونے کے برطن میں کھاتا یا پیتا ہے ان میں سے اور کسی کے حدیث میں کھانے اور سونے کے برطن کا ذکر نہیں صرف ابن مصر کی حدیث میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چھاسی عثمان بن مرہ نے کہا ہمیں عبداللہ بن عبد الرحمن نے اپنی خالہ حضرت امی سالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے یا چاندی کے برطن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں غٹا غٹ جہنم کی آگ بھر رہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو ستاسی ابو خی سما زہر نے کہا ہمیں اشعاس نے حدیث بیان کی کہا مجھے معاویہ بن سوید بن مقررن نے حدیث بیان کی کہا میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات چیزوں کا حکم دیا ہے اور سات چیزوں سے روکا مریض کی عیادت کرنے جنازے کے ساتھ شریک ہونے چھینکا جواب دینے اپنے قسم یا قسم دینے والے کی قسم پوری کرنے مظلوم کی مدد کرنے دعوت قبول کرنے اور انگوٹھیوں سے یا سونے کی انگوٹھی پہننے سے چاندی کے برطن میں کھانے پینے ارغوانی یعنی سرخ گدوں سے اگر وہ ریشم کیوں مصر کے علاقے قص کے بنے ہوئے کپڑوں جو ریشم کے ہوتے تھے اور کسی بھی قسم کے ریشم استبرق اور دیباج کو پہننے سے روکا استبرق ریشم کا موٹا کپڑا تھا اور دیباج باریک صحیح مسلم حدیث نمبر پانچہزار تین سو اٹھاسی ابو اوانہ نے ہمیں اشعاط بن سلائم سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث سنائی سوائے اپنے قسم یا قسم دینے والے کی قسم کے الفاظ کے انہوں نے حدیث میں یہ فقرات نہیں کہا اور اس کے بجائے گمشدہ چیز کا اعلان کرنے کا ذکر کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچہزار تین سو نوازی علی بن مصحر اور جریر دونوں نے شیبانی سے انہوں نے اشعاط بن عبی شہسہ سے اسی سنت کے ساتھ زہر کی حدیث کے مانند روایت کی اور بغیر شک کے قسم دینے والے کے قسم پوری کرنے کے الفاظ کہے اور حدیث میں مزید بیان کیا اور چاندی کے برطن میں پینے سے منع کیا کیونکہ جو شخص دنیا میں اس میں پیے گا وہ آخرت میں اس میں نہیں پیے گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچہزار تین سو نوے ابن عدریس نے کہا ہمیں ابو اسحاق شیبانی اور لئیس بن عبی السولیم نے اشعاط بن عبی شہسہ سے ان سب کی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور جریر اور ابن مصحر کے اضافے کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچہزار تین سو اکانوے شعبہ نے اشعاط بن سولیم سے ان سب کی سنت کے ساتھ ان کی حدیث کے ہمبانہ حدیث بیان کی سوائے ان کے روایت کردہ الفاظ سلام عام کرنے کے بجائے کہا اور سلام کا جواب دینے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کے انگوٹھی یا سونے کے کڑے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچہزار تین سو بانوے ہمیں سفیان نے ابو فروہ سے ذکر کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے عبداللہ بن اکیم رضی اللہ عنہ سے سنا کہا ہم ایران کے سابقہ داروں کو مدائن میں حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے پانی مانگا تو ایک زمیدار چاندی کے برطن میں مشروب لے آیا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے اس مشروب کے سمیت وہ برطن پھینک دیا اور کہا میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں پہلے اس سے کہہ چکا ہوں کہ وہ مجھے اس چاندی کے برطن میں نہ پلائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سونے اور چاندی کے برطن میں نہ پیو اور دیباج اور حریر نہ پہنو کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں ان کافروں کے لئے ہیں اور آخرت میں قیامت کے دن تمہارے لئے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چورانوے ابن ابی عمر نے ہمیں یہی حدیث بیان کی کہا ہمیں صفیان نے ابو فروہ چہنی سے حدیث سنائی کہا میں نے عبداللہ بن اکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے ہم مدائن میں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے پھر اس کی طرح بیان کیا اور اس حدیث میں قیامت کے دن کے الفاظ ذکر نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو پچانوے ابن ابی نجیح نے پہلے ہمیں مجاہش سے انہوں نے ابن ابی لائلہ سے انہوں نے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی پھر ہمیں یزید نے حدیث بیان کی انہوں نے یہ حدیث ابن ابی لائلہ سے سنی انہوں نے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر ہمیں ابو فروہ نے حدیث بیان کی کہا میں نے ابن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی اور میرا خیال یہ ہے کہ ابن ابی لائلہ نے بھی انہوں نے کہا ہم مدائن میں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے دستے میں تھے پھر اسی کے مانت بیان کیا اور قیامت کے دن کے الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چھانوے عبید اللہ کے والد معاظم بری نے کہا ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث بیان کی انہوں نے عبد الرحمن بن عبیلہ علیہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ مدائن میں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پانی مانگا تو ایک شخص ان کے پاس چاندی کا پردھن لے کر آیا پھر انہوں نے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو ستانوے وقیع محمد بن جعفر ابن عبیادی اور بحض ان سب نے شعبہ سے معاظ کی حدیث کے مانند انہی کی سنت کے ساتھ حدیث روایت کی اور اکیلے بواس کے سوا ان میں سے کسی نے حدیث میں میں نے حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ الفاظ نہیں کہے سب نے یہی کہا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اٹھانوے منصور اور ابن عون دونوں نے مجاہد سے انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لائلہ سے انہوں نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کی روایت کے ہم مانا حدیث بیان کی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو نانوے صحیح نے کہا کہ میں نے مجاہد کو کہتے ہوئے سنا میں نے عبد الرحمن بن ابی لائلہ سے سنا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا تو ایک مجوسی ان کے بعد چاندی کے برطن میں پانی لائیا تو انہوں یعنی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ریشم پہنو نہ دیباج پہنو اور نہ سونے اور چاندی کے برطن میں پیو اور نہ ان قیمتی دھاتوں کی رکابیوں یعنی پلیٹوں پکھاؤ کیونکہ یہ برطن دنیا میں ان کفار کے لئے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو